اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیکل میں نظر گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائناس ایکسچینج کے پروف آف ریزرف کے ریزلٹ کو لے کر جتنے بھی ہمارے ایشین فرینڈز یا پوری دنیا میں رہنے والے ہمارے تمام ویورز بائناس پہ یہاں پر ٹریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہوگی اور اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو ادر ایکسچینج کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں اور انشاءاللہ میں مزید یہ چاہوں گا کہ آپ کو ہر طرح کی مارکٹ میں ٹریٹ کرتے ہوئے تیاری رکھنی چاہیے سو گائز ایک ریپورٹ ہمیں یہاں پر محصول ہوئی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق بائناس کے یہاں پر ایسٹس کی کیا حقیقت ہے اس پر ہم بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن بیستہ ہو تو پہلے ایکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر سنسنی یا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ سنسنی مجھے بھیلانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک رپورٹ دینے لگا ہوں جو سیزی صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ بائناس کو مارکٹ میں کلیر کلیریفائیڈ کرنے کے لیے جو جو باتیں کی جو جو ٹویٹ کیے یہاں پر ان کے سر پہ بھی کچھ الزامات آئد ہو رہے ہیں اب یہ رپورٹ کیبلس وقت یہاں پر ایشو ہوئی ہے اور یاد رکھئے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اتھینٹیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یعنی کہ نیوز جتنی بھی شفاف ہو اس کی تمام ویریفیکیشن کرنے کے بعد میں آپ کو وہ نیوز جو ہے وقت سے پہلے پہنچا دوں سو گائز یہاں پر بائناس کے جو ظہائر ہیں سو گائز یہاں پر بائناس کے اپنے احساسوں نے سرخ چندہ دکھا دیا ہے یعنی کہ مارکٹ میں اس وقت سیزی کے جو سب سے زیادہ زور تھا کہ وہ ہر ایکسچینج سے ایک ہی بات کہتے ہوئے پائے گئے کہ جیس ساری ایکسچینجز اپنے پروف آف ریزرو کو یہاں پر ڈیکلیر کریں اور بتائیں کہ انہوں نے جتنی بھی عوام کا پیسہ اپنی ایکسچینجز پر یہاں پر انویسٹ کر رکھا ہے کیا ان کا یہاں پر ثبوت موجود ہے ریسنٹی اس سٹیٹمنٹ کے بعد پوری مارکٹ الیٹ ہو گئی ہم ایک مہینے سے مارکٹ کے اندر ایک ہی قسم کا سٹف دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ سٹک ہے دنیا نے اپنا پیسہ اچھے خاصے والٹ میں جو کہ ہے شفٹ کر کے مارکٹ کے حوال کو دور سے ہی باہر سے ہی بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیا ہے یہ ایک اچھی بات ہے دوستو سب کا حق بنتا ہے اپنے احساسوں کو یہاں پر سیو کرنا اگر آپ کا مارکٹ پر بلی بھی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے آپ کی جگہ کوئی بھی ہوگا وہ یہی کرے گا سو گائز یہاں پر جو اس وقت کی جو نیوز ہے وہ بڑی اہم ہے تیو وال سٹریٹ جنرل کے مشورے اور اکاؤنٹنگ اور مالیاتی ماہرین کے مطابق بائناز کی اپنے ظہائر کے شفافیت کی جو بہترین بنانے کی کوشش تھی کرپٹا ایکسچینج کی اس نے یہاں پر جو ابھی ایسٹس ڈیکلیئر کی ہیں اس نے یہاں پر ایک سرخ جھنڈا یہاں پر دکھا دیا ہے یعنی کہ سرخ جھنڈے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے دوستو کہ ایک سابقہ رکن اور سرمایہ کاری مینجر نے نوٹ کیا ہے کہ آرڈٹ فرم ایف اے ایس بی نے جیسا کہ فنانشل اکاؤنٹنگ کی ایک مزارس کی جاری کردہ ریپورٹ نے یہاں پر مارکٹ کا تھوڑا سا اعتماد جو ہے اس میں فقدان کا ایلیمنٹ شو کر دیا ہے یعنی کہ مارجن کے جتنے بھی کرزیں ہیں وہ بائناز ان تمام ڈیکلیریشن کے اوپر پورا نہیں اتر رہا اب یہاں پر جواب کا ویٹ کرنا ہوگا سیزی کے کیونکہ سیزی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بھی ایکسچینجز ہیں اس وقت کی یعنی کہ ایف ٹی ایکس کے بعد کرپٹو ڈاٹ کم اور جینیسز اس کے اوپر بے خد اونیاں اٹھائی گئیں اور اپنی ایکسچینجز کو سر پہ رکھنے کے لیے اور نمبر ون بنانے کے لیے سیزی نے جتنی بھی غلط ملط سٹریٹمنٹس تھی وہ دیں ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی اسی لیے ایف ٹی ایکس کا جو اونر ہے سابقا اونر جو تھا ایس بی ایف سی ای او اس نے ایک ہی بات کو بار بار اٹھایا کہ مجھے مین چوٹ یہاں پر سیزی کی وجہ سے پہنچی ہے اس کے ٹویٹس کی وجہ سے سو گائز یہاں پر مزار نے جو رپورٹ ایشو کی تھی بیٹکوائن کو لے کر یعنی کہ بیٹکوائن جتنے بھی اساسے کی شکل میں بائناس کے پاس وجود ہیں اس کی تعداد آرڈٹ کے بعد یہاں پر شو کی گئی ہے یعنی کہ بینل اکوامی آرڈٹ کمپنی کے مطابق رپٹاکس چینج کے پاس پانچ لاکھ پچتر ہزار سات سو بیالیس بیٹکوائن پر کنٹرول ہانسل ہے دوستو دیکھیں پانچ لاکھ پچتر ہزار یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو ہم یہاں پر ایک بڑی تعداد میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے جو اس کے سارفین کے مطابق یہاں پر اس کے بائناس وان او ون کلیکٹرلائزیشن کے وقت اس کی مالیت نائن پوائنٹ سیون بلین ڈالر تھی ان کی مالیت دیکھیں ہم یہاں پر بیٹکوائن کی جو مالیت کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کلیرلی وہ یہ کہ ان کی مالیت کبھی کسی ٹائم پر ستر ہزار ڈالر بھی تھی یعنی کہ سکسی نائن تھاؤزن کر لیتے ہیں یہاں پر کوئی بات میں فرق نہیں ہونا چاہیے آج اس کی ویلیو سترہ ہزار ڈالر رہ گئی ہے اب دیکھا جائے تو یہاں پر ایک پوائنٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت تک جن لوگوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی تھی اس کا جو لو اپ اینڈ ڈاؤن کا جو پروفٹ ریشو تھی وہ بھی یہاں پر کام ہو گئی تو اس کے حساب سے یہاں پر بائناز کے اپنے اساسوں میں بھی کمی واقع ہوئی اور ظاہری بات ہے انہی لوگوں کو یہاں پر چھوٹ پہنچی ہوگی جن کی بیٹکوائن کے اندر انویسمنٹ تھی اب یہاں پر جو بائناز کے اپنے اساسیں ہیں وہ مین بھی بیٹکوائن میں ہیں اب دوسرے ٹوکنز یہاں پر جو موجود ہیں بائناز پہ اگر لیٹس پوز ان کی قیمت یہاں پر اتنی نہیں گری جیسے کہ میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ جب یہ اساسا جات سکسٹی نائی تھاؤنڈ پہ تھے بیٹکوائن کے تو اس وقت ہمیں یونی سویپ گیارہ بارہ ڈالر پہ دیکھنے کو ملتا تھا اور لنک کی اگر بات کریں تو وہ تیرہ سے چودہ ڈالر پہ ان کے پرائس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا جتنا بائناز کے ریزرو میں فرق پڑا بیٹکوائن کی شکل میں سو گائز یہ وہ کچھ کین پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر انگلی اٹھی لیکن کئی یہاں پر مارکٹ کے سمجھنے چہیتے موجود ہیں بائناز کے جو کہتے ہیں جی کہ یہ ریپورڈ اتنا کوئی فرق نہیں رکھتی بائناز پہ میرا یہ مقصد آپ کو ویڈیو کے تھرو آپ کو ایڈیوکیشن پروائیڈ کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا دوستو اب کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے ویورز ہیں جن کی ہمیں ای میلز محصول ہوئیں ان کا یہی معنی ہے اور سب کی سیملیر ایکی پرابلم ہے کہ انہوں نے اپنے تمام اساسے جو تھے وہ ٹرسٹ والٹ پہ کنورٹ کر لیے یہ تو چند لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ کیا میرے نزدیک ٹریلینز آف پیپلز نے اپنے اساسے وقتی طور پہ مارکٹ کا حال دیکھتے ہوئے اپنے اساسوں کو ٹرسٹ والٹ یا ڈیفرنٹ ہارڈ والٹ کے اندر کنورٹ کر لیا اور مارکٹ کو باہر بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیا ان کی یہ سوچ تھی کہ جب مارکٹ کسی ایک طرف ہو جائے گی تو ہم اس میں انٹری مار دیں گے اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ مارکٹ میں آئے دن نئی سے نئی پریڈکشن جیسے کہ ساڑھے تیرہ ہزار ڈالر کی بی ٹی سی کی میری پریڈکشن ہے ابھی تک اس کے بعد دس ہزار کی ایک پریڈکشن ہے اور سات ہزار ڈالر کی ایک پریڈکشن ہے اور وہاں پر دوسری جانب جن کو میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں یہاں پر روبرٹ کیوسکی وہ کہتے ہیں جناب کہ یہاں پر بٹکوائن جتنا بھی لو لگا دے گا ہمارے لئے فائدہ ہوگا جیسے کہ روبرٹ کیوسکی کی ایک سوچ ہے دوستو اور اس کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے اور ان کا ظاہری بات ہے ایک تینگ ٹینک ہے مارکٹ کے اندر کہ گولڈ سلور کروڈ آئلز اور اس کے بعد کوئی چیز ہے مارکٹ میں جو آپ کو کل کو فائدہ دے گی تو وہ ہوگا بٹکوائن اور وہ چاہے آپ کو جس مرضی پرائس پر ملے گی یہ ان کی سوچ ہے میں جس ان کو یہاں پر پرموٹ نہیں کر رہا جس ان کی ایک سوچ آپ سے شیئر کر رہا ہوں سو گئیز ان کا یہ ماننا ہے کہ جس کے پاس سمجھ لیں رکوں کی ہارڈ کاپی ہوگی وہ بے وکوف بن جائے گا آنے والے وقتوں میں اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بٹکوائن ہی بائک کریں گے نہ ہی میرا یہاں پر مقصد آپ کو مارکٹ کے لیے یہاں پر کوئی فائنانشل ایڈوائز کرنا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کو ایڈوکیشن پروائیڈ کرتے کرتے اگر درمیان میں کوئی ایسا پوائنٹ آپ اس میں آخر مل جائے کیا آپ کو لگے کہ میں یہاں پر کسی کی طرف داری کر رہا ہوں تو قطن آپ نے یہ بات سوچنی ہی نہیں ہے میرا مقصد صرف آپ کو مارکٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں اگاہی دینا ہے سو گئیز اگر بائنانس کو لے کر ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور سیزی جس نے کلیرلی بول دیا تھا کہ بھئی کوئی بھی ریزر کے اندر کمی یا ایسا کچھ دیکھنے کو ملے تو سمجھ لانا کہ وہ ایکسینج اڑنے لگی ہے تو اس کے بعد ان ایکسینجز کا کیا بنے گا جن کا مارکٹ میں بائنانس کی نسبت نام ہی کوئی نہیں ہے آپ بھی اس کے اندر بہت کم اعتبار کرتے ہیں اور جو کہ اچھی بات ہے جیسے کہ ٹوپ آف دا ریسٹ ہم چلیں یہاں پر لے آتے ہیں ایم ای سی ایکس کو کریکن کو اوکی ایکس کو بیٹ گیٹ کو بیٹ گریٹ کو اور اس کے بعد فیر ڈیسک کو ٹھیک ہے کوکوائن کو پھر دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جتنی بھی کرپٹو ایکسینجز ہیں وہ یہاں پر سیف نہیں ہیں گائز یہ بیک سٹیج پہ کس سے ادھار لے کر کس سے ٹریڈ کر رہی ہیں ہم نہیں جانتے تو یہاں پر ایک طرف تو یہ سوچ بلکل صحیح مارکٹ میں جنم لے رہی ہے جس کی میں خود طرف داری کرتا ہوں کہ جب ایکسینجز تن بدن اپنا اعتبار کھوتی ہی چلی جا رہی ہیں تو یہاں پر مارکٹ کا کیا آگے جا کے پرسانے خال ہونے والا ہے سو بیسٹ اس دس آئیڈیا یعنی کہ میری ذاتی اپینین کیا ہے جو دوستو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنی آڈینس سے ضرور شیئر کرتا ہوں لیٹس پوز اگر میرے پاس ون تھاؤزن ڈالر ہیں تو میں ایک ایکسینجز پہ نہیں رکھ کے بیٹھا ہوا یہاں پہ دیکھیں اب کرپٹو مارکٹ کا فیلحال تو یہ حال ہے کہ جب تک یہ سناریو گزر نہیں جاتا اور یہ گزر بھی جاتا ہے تو ہمیں اب اپنی اپنی ایکسینج پہ نظر رکھنی پڑے گی جس بھی ایکسینج پہ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اس کے ریزرف دیکھ کر بھی بعض اوقات یہ یقین نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں یہ ریزرف جو شو کر رہے ہیں یا صحیح ہیں یا غلط ہیں تو لہٰذا اس کا ایک بہترین حال یہی ہے ان مائی اپینین کہ ہمارے پاس اگر چلیں سو ڈالر تو بہت ہی کام رکھ ہمیں ٹھیک ہے فائیو انڈر ڈالر بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اس کو فائیو ایکسینجز پہ ہی رکھ کر ٹرینڈ کر سکتے ہیں اور سیمیلرلی آپ کو یہ سارے ٹوکنز جو بعض اوقات صرف بائیناس پہ ہی ملتے ہیں اس چام سے یقیناً آپ ہاتھ دو بیٹھیں گے لیکن ڈیفرنٹ ایکسینجز پہ ہمیں یہاں پر ٹرینڈ کرنی ہوگی اور نظر رکھنی ہوگی اپنے اساسوں کے لیے ان ایکسینجز کی ایک ایک ریپورٹ پہ آپ میں سے کئی دوست چاہتے ہوں گے کہ ہمیں عثمان بھائی بتا دیں کہ کیسے پتا چلتا ہے پروو آف ریزرف کا تو دوستو ہر ایکسینج پروو آف ریزرف کا ریپورٹ ایشو کر رہی ہے ہر ہفتے بعد اور ایون کے اپلیکیشن کے اندر پروو آف ریزرف کرنے کی اپشن بھی ایڈ کر دی گئی ہے جب سے نو نومبر کا یہ واقعہ ہوا ہے ایف ٹی ایکس کا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آخری حال ایک اور بھی ہے کہ آپ انہی ایکسینجز کو ٹویٹر پہ جا کے بھی فالو کر سکتے ہیں جیسے کہ بائنس ہیں آپ ہیش ٹیک بائنس لکھیں گے تو سارا کچھ وہاں پہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر فیڈ ایسک ہے آف ایڈ ایسک کو جا کر لکھیں گے کوئی بھی ایکسینج دوستو یہاں پر کوئی بھی ایکسینج کسی کے باب کی جاگیر نہیں ہے لیکن جب انہوں نے مارکٹ میں کوئی بھی ہنکی پھنکی کرنی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ایف ٹی ایکس ایف ٹی ایکس سے بڑی مثال مارکٹ میں کوئی نہیں ہو سکتی یہ دنیا کی نمبر ایکسینج تھی کسی ٹائم پہ دوستو میں درست چاہتا ہوں اور یہاں پر خالی کرپٹو کی ٹریڈ نہیں ہوتی تھی ہر قسم کی ٹریڈ ہوتی تھی ایف ٹی ایکس پہ ہر قسم کی یعنی کہ آئل کی سونے کی چاندی کی امریکن سٹاکس کی تو پیچھے کیا رہ گیا سو گائز آئی خوب کہ اس ویڈیو سے آپ کو آنے والے دنوں میں ٹریڈ کرنے کے لیے کچھ اور آئیڈیاز بھی ملیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ